ایسا ہوا کہ ایک دن مکہ والوں نے خوب ستایا میرے سرکار کو میرے سرکار کو مکہ والوں نے خوب ستایا آقا کریم نے اپنے یار کو لیا یعنی صدیق باوفا کو لیا اور صدیق اکبر کو ساتھ لیکن میرے سرکار جو ہے نکلے اپنے گھر سے تین دن تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک غار میں قیام کیا غار میں قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سوے مدینہ چل پچل پڑے سرکار مدینہ منورہ گئے اس کو سفرِ حجرت کہتے ہیں میری ماں اور بہنِ گوھر سے سنیں اپنے بچوں کو سنانا بہت مزائے گا بہت لطف آئے گا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ سے کہتا ہوں حضور کے بن جاؤ نہ کبھی مصیبت آئے گی نہ کبھی تکلیف آئے گی نہ کبھی پریشانی آئے گی اس لیے کہ سارے کام ان کو سوپ دو اپنے دل کا ہیں انہی سے آرام سوپیں ہیں اپنے انہی کو سب کام لاؤ لگی ہے کہ اب اس در کے گلام کمزور انسان مضبوط طاقتور کا سہارہ ڈھونتا ہے میرے آقا کے دیوانوں اپنے نبی سے زیادہ طاقتور کون ہے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقت والا کون ہے انسان گریب مالدار کا سہارہ ڈھونتا ہے ان سے زیادہ مالدار کون ہے کہ انبیاء بھی ان کے پاس اپنی جھولیاں پھیلا کر بھیگ مانتے ہیں ہم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا ہم ان سے کیوں دور ہو گئے ہم ان سے کیوں دور ہو گئے زینہ کے اڈوں پہ جا کر ان سے دور ہو گئے گانے گنگنا کے ان سے دور ہو گئے عورتہ پہ پر نظری کر کے ان سے دور ہو گئے نہیں نہیں ایسا مت کرو یہ ظلم مت کرو وہ نبی بڑا عظیم نبی ہے وہ زندہ ہیں وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں ہم پکارتے بعد میں وہ پہلے ہماری سن لیتے ہیں بے شک کئی جو کبھی کئی کام نہیں آتا کوئی کئی کام نہیں آتا جہاں وہاں میرے آقا کام آتے قبر میں حضور کام آتے قبر میں جب باپ بھائی بیٹے بچے سب چھوڑ کر کے اکیلی قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ دو گز زمین چھوٹی سی قبر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے وہاں بھی حضور آتے ہیں مدد کے لئے وہاں بھی حضور آتے ہیں اس نبیر سے رشتہ جوڑو میرے بھائیوں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا آپ سوچتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا ارے کتنی اور مکری کے بچے پل جاتے ہیں تو اپنی اولاد نہیں پل جائے گی یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا یہ سوچا کرو کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا اپنی اولاد کو دنیا دار بنانے والوں پہلے اپنی اولاد کو وفادار مصطفیٰ بناو مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار بناو قبر میں وہ کام آئیں گے قبر میں وہ کام آئیں گے